یہ کہانی ہے پانچ لکوگری نے ایک ایسی جوا پر بند کر دیا جاتا ہے جہاں پر پیزلز پہیلیوں کو ہنٹ کرنے اور کچھ ٹاسکو پورا کر کے ہی وہ یہاں سے نکل سکتے ہیں یہاں ان کے ساتھ بہت کچھ عجیبوں قریب ہوتا ہے اب ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑی گا اور کیا وہ یہاں سے نکل پائیں گے اگر نکلیں گے تو کیسے یہی ہم جانیں گے آج کی کہان تو پھر ان کی شروعات میں ہم ایک آدمی کو گاڑے میں بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں جو اپنی بیٹی کے ساتھ ویکنڈ یعنی ہفتہ قتم ہونے پر چھوٹیاں منانے جا رہا تھا اس کی بیٹی کا نام کیرن تھا جو کسی بات کی وجہ سے اپنی ڈیڈ سے ناراض تھی جس وجہ سے وہ اپنی ڈیڈ کے ساتھ آ کر خوش نہیں تھی پر اپنی بیٹی کا موٹ ٹھیک کرنے کے لیے وہ بار بار اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ بوڑنا ہو اور اس کا ویکنڈ اچھا گزر پر سفر کی دوران ہی ان کی گاڑی کھناپ ہو جاتی ہے اسی لیے یہ پاس کے ٹاؤن میں بنی گیراج میں گئے اور میکینک کو اپنی گاڑی ٹھیک کرنے کیلئے دے دیتی ہیں چونکہ بھوک بھی لگی تھی تو وہی بنی ہوتل میں بیٹھ کر کھانا کھانی لگی گرن کی ڈیڈ کہتے ہیں کہ ہمیں گاڑی رات تک مینے تب تک ٹائم گزارنے کیلئے ہم انجوائیمنٹ کی یہیں کوئی چیز ڈھونٹ لیتی ہیں تاکہ ویکنڈ اچھا گزرے وہ یہاں پڑا اخبار پڑھنی لگی تاکہ اس کی ذریعے یہاں کی کوئی خاص چیز مل جائے جہاں جا کر یہ اپنا اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں اس کی ڈیڈو سے کئی ساری چیزیں بتاتی ہیں جن سب پر وہ منع کر دیتی ہیں تب اس کی ڈیڈو سے اسکیپ روم کے بارے میں بتاتی ہیں گیم کی طرح ہے اب اسکیپ روم کا سن کر گیرن فوراں بولی ڈیڈ یہ ٹھیک ہے کیونکہ میرے دوستوں نے بھی اس طرح کی گیم کھیلی تھی یہاں انہیں بہت مزایا تو ہم بھی اس جب پر جا کر اسکیپ روم میں گیم کھیلی جس پر اس کی ڈیڈ ویٹرس کو بلاتی ہیں اور اسکیپ روم کی بائے میں پوچھنے لگے وہ کہتی ہیں کہ نہ بابا نہ وہاں نہ جانا کیونکہ وہاں جو بھی گیا مڑکی واپس نہیں آیا جو سن کر دونوں با بیٹی گھبرا گئی پر اگلی پل ویٹرس ہس پڑی کہتی ہیں ہرے میں مزاگ کر رہی تھی جاؤ جاؤ وہاں انجوائے کرنا بہت مزائے گا جس کی بات کرن واش روم میں گئی کیونکہ اس کی کپنوں پر کچھ لگ گیا تھا جب اس کی ڈیڈ گاڑے ساف کر رہی تھی پر تبھی جنک واش روم کی لائرس جننے بجھنے لگی ساتھ ہی اسے اپنے پچھنے والے باتروم سے عجیب آواز ہی آنے لگی اور کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کہہ رہا تھا یہ دیکھ کر کرن گھبرا گئی اور وہ اس باتروم کے پاس جا کر اسے کھولنے ہی والی تھی کہ تبھی اس کے ساتھ والے باتروم سے ویٹرس نکل کر باہر آتی ہے اور پھر تبھی کرن کے ڈیڈ اسے آواز لگا لیتی تو وہ بھی وہاں سے چلی گئی پھر یہ لوگ رینڈ کی گاڑی لے کر اس جگہ پر پہنچ جاتی ہیں جہاں پر اس کے پروں میں اور یہ لوگ جہاں گیم کھیلنے والے ہیں جہاں پر وہ بیلڈنگ بنایا گی تھی وہ جگہ بلکل سنسان اور بیلڈنگ بھی توفی پرانے وقت کی لگ رہی یہ لوگ اندرگیر کیرن کی ڈیڈ آواز لگاتی ہے کوئی ہے یہاں پر کہ تبھی سامنے ایک لڑکی آ جاتی ہے جو انہیں کہتی ہے ویلکم میں اس گیم کی ہوسٹ ہوں جو کہہ کر وہ انہیں ایک کمرے میں لے کر گئی جہاں ان کی ناوہ ٹیپ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھیں جو بھی اس کے پروم گیم میں حصہ لینے آئے تھے ان میں سے لڑکی اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ میرا نام میلینی ہے اور میں اپنے ہزبنڈ کی ساتھ آئی ہوں پر ان کی مرضی نہیں تھی مزبردستی نائیوں نے یہاں پر ایک اور لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا جو ڈاکٹر تھا اب تب یہاں گیم ہوسٹ ان سب کے لیے عجیب طرح کی چائے نہیں کرائی جس میں سے تیز دھویں نکل رہے تھیں اب کیرن کے ڈیڈ کو اس چائے میں کوئی گڑھ بڑھ لگتی ہے اسی لئے وہ پینے سے پہلے سوچتے لگے اور کیرن کو بھی پینے نہیں دیتے پر جب باقیوں نے پی تو وہ بھی پی لیتے ہیں اب گیم ہوسٹ انہیں ایگریمنٹ سمجھوتے کی پیپرز دیکھ کر ان پر سائن کرنے کے لیے کہتی ہے جس پر لکھا تھا کہ یہ سب لوگ یہاں اپنی مرضی سے آئے ہیں اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ بیش آ گیا تو وہ خوزے میں داروں نہ کی ہیں پھر وہ سب کی موبائل نہیں رہتی ہیں کیونکہ یہ ان کے گیم کا اصول تھا کہ کوئی بھی موبائل پاس رکھیں باہر کسی سے رابطہ نہیں کرے گا اور ساتھ ہی کوئی اس جوہاں کی ویڈیو نہ بنانے پھر وہ یہاں پروجیکٹر کے ذریعے سب کو ایک انیونٹر جو ایکسپیریمنٹ تجربے کر کے اگلے اگلے چیزیں بنایا کرتا تھا اس کی ویڈیو دکھاتی ہے اور بتانے لگی کہ اس انیونٹر نے یہ عجیب گھر بنائے پر اس کی بعد سے یہ اس گھر میں عجیب ہوگری بھات سے ہونا شروع ہو گئی یہاں ایسا کیا تھا اور وہ سب کیوں ہو رہا تھا اس بات کا پتہ لگوانے کے لیے یہاں پر پانچ لوگ آئے پر وہ ہی یہاں پھنس گئے جس کے بعد ایسے نہ پتہ ہوئے کہ ان کا کچھ اتھا پتہ نہیں جل پایا اور اب آپ لوگوں کے ساتھ یہاں یہ گیم اس طرح کھیلے جائے گی کہ آپ کو ایک کمرے کا لوگ کھول کر دوسرے کمرے میں جانا ہے اور پھر وہاں سے ننکل کر اگلے میں یاد رکھیں گا کہ ہر کمرے کی لوگ کی چابی اسی کمرے میں موجود ہے اور آپ کو کچھ پیزلز پہیں یہ کو سلجا کریں وہ چابی ملے آپ کے پاس یہ سب کرنے کے لیے ایک گھنٹے کا ٹائم ہے جس بیچ اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ ہمارے دماغ سے کھلوار کیا جا رہا ہے آپ کتھ کو پاگر محسوس کرنے لگیں گے تو صرف ویٹا بولیے گا آپ کو یہاں سے باہر نکال لیا جائے گا یہ سب بتاتے ہیں وہاں کی لائرز آف ہو گئی پر جب ملینی نے پاسپڑی لائٹ آن کی تو جب تک گیم ہوسٹ وہاں سے جا چکی جس کے بعد اس کمرے کی سائے دروازے اپنے آپ بھی بند ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ فوراں اٹھیں یہاں سے نکلنے کے لیے چابی ٹھوڑنے کے لیے پیوز ہر جگہ ٹھوڑنے لگتے ہیں مطلب کچھ ایسی شاعرے وغیرہ جو چاوی کھوڑنے میں ان کی مدد کریں گی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت ساری عجیب ہوگری پرانے قیمتی چیزیں پڑی ہیں اب ملینی کے ہسپنٹ کو یہ جگہ بہت بوری لگتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم کس مصیبت میں بس گئے ہیں پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی آنسی جس پر ملینی کہتے ہیں کہ ایک گھنٹے کی بات ہے بس اور جلدی کرو یہ سب نہ سوچ کر پروڑ ہونے میں اپنا دماغ لگاؤ اب یہاں کیرن کو ایک ٹیپ ملتی ہے اور جب ڈاکٹر اسے چلاتا ہے تو اس میں ایک ایسا گانہ چلنے لگتا ہے جس میں ارگلک جانوروں کے نام تھے جانوروں والا گانہ سن کر یہ سوا تلاشی لینے لگی تو انہیں ارگلک جانوروں کی ماسک ملتے ہیں جنہیں کیرن گانے کی مطابق ارگلک جگہ پر ایک ترتیب سے سیٹ کر دیتی ہے اب ترتیب میں سیٹ ہوتی ہے وہاں ایک کھڑکی کھل گئی جس کے اندر ایک تیجوری پڑھی ہوئی تھی اور اس پر نمبر والا لاک لگا ہوا تھا یعنی تیجوری کا تعلق ہونے کے لیے ابھی نے تمبرے میں سے نمبر تلاش کر لی تھی اس پچ ملینی کا ہسپنڈ ساپ والا ماسک اتار کر اپنے جیری پر لگاتا ہے اور جب اس نے اپنے ہاتھ پر دیکھا تو اس کی ہاتھ کے اندر چھوٹے چھوٹے ساپ ہیل رہی تھی اور پاس ہی ایک عورت کی پر چائے بھی کھڑی جو دیکھ کر وہ کافی ڈر گیا اس نے جلدی سے ماسک اتار دیا وہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے چائے میں کچھ ملا ہوا تھا جو چیزیں میں نے دیکھی مجھے ڈر لگ رہا ہے جس پر ڈاکٹر کہتے ہیں یہ جگہ ہی ایسی ہے جب ہی تمہیں وہ عجیب و غریب چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کہہ کر وہ یہاں پر پڑے لیم کو اٹھا کر اس کی لائٹ آن کرتا ہے لائٹ کی جلدہ ہی انہیں ماسک پر لکھے گئے نمبرز نظر آنے لگتے ہیں جو لائٹ جلنے سے چمکنے لگے تھے اور اب یہ ان نمبرز کو تجوری میں لگا دیتے ہیں صرف فوراں وہ تجوری کھول گئے اور اندر سے انہیں ایک چابی مل جاتی ہیں چابی لے کر انہوں نے جیسے یہ لوگ کھولا یہ اگلی کمرے میں آ جاتی ہیں اب جیسے سب اندر آئے اس کمرے کا دروازہ اپنے آپ ہی بندوں چاہتا ہے اور اب ان کے پاس پچاس منٹس تھی جو وہاں پر لگے تائمر سے پتہ چلا اس کمرے میں بہت سارے گھڑیاں پڑی ہوئی تھی اور عجیبوں گریب مشینز جیسی چیزیں میں تھی اب میں نے وہاں بڑے فون کو اٹھاتی ہے پر جب بات کرنے لگی تو اسے فون میں اپنے ہی آواز سنائے دینے لکھ وہ اس پارے میں سب کو بتاتی ہے کہ یہ کیا میری آواز آ رہی ہے اس میں تو وہ پھر فون لگا کر اپنے آپ سے ہی بات کرنے لگ تو فون والے ملین نے اسے کہتی ہے کہ میری اس بند سے میری بات کروا اب پہنے تو وہ بات کرنے سے منع کر دیتا ہے اور سب کے کہنے پر جب اس نے بات کی تو فون والی ملین نے کہتی ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ تو بجنتی سے بھاگ نہ ہوگا ورنہ تم مارے جا سکتے ہو اب یہ سن کر اس نے جیسے فون اٹھایا وہ دیکھتا ہے کہ ریسیور پر چھوٹے چھوٹے کیڑے پھر رہے ہیں جو اس کے کان میں گھس گئے کیونکہ اس کی کان سے کھون نکل رہا ہے جو دیکھ کر وہ بے ہر ڈر گیا کہتا ہے کہ اب یہاں کی عجب چیزیں مجھ سے پرداشت نہیں ہو رہی میں تو یہاں سے جا رہا حالانکہ باقی لوگ اسے سنجھ جاتے بھی ہیں کہ یہ سب ہمیں ازمانی ہمیں گمراہ کرنے کی نہیں کیا جا رہا ہے پر وہ کہتا ہے کہ تم لوگ تو پاگل ہو تم کھیلو گی میں تو جا رہا جو کہہ کر اس نے دروازے پر دستک دے کر تیز تیز ویک اپ ویک اپ کھینا شروع کر دیا ایسا ہوتا ہی دروازہ کھولا اور اسی وہاں سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور فورت دروازہ بیند ہو گیا اس کے جانے کی بار ڈاکٹر سب کو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں بھی یہاں سے چلنا چاہیے یہ جب سچ میں کافی عجیب ہے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے لی جواب دیتی ہے ہمارا کیا جا رہا ہے ہم دا صرف گیم ہی کھیل رہی ہے نا گیم کھیلتے ہیں گیم پھری ہوتے چلے جائیں گے یہاں سے اب کیرن کی ٹیٹ کو وہاں ایک ٹائپ ریٹر پڑھا ہوا دیکھا جس کے بارے میں وہ باقیوں کو بتاتے ہیں یہ پرانے وقت کی لکھنے والی مشین تھی پر اب یہاں انہیں کیا لکھنا تھا یہ بات وہ نہیں جانتے تھے اب تبھی کیرن ناوٹس کرتی ہے کہ ایک گھڑی بند پڑی ہے اور اس پر ٹائم روکا آ رہا ہے دس بچ کر بارہ منٹ تو یہ لوگ وہاں پڑے ریڈیو میں ایک زیرو ایک تو کی فریکوینسی سیگنل سیٹ کرتے ہیں یعنی کہ گھڑی کے مطابق دس بچ کر بارہ منٹ کی جہاں انہیں ایک بڑے آدمی کی آواز آئی جو انگلیش میں کچھ بول رہا تھا وہ سارے الفاظ کیرن کی ڈیٹ ٹائپ ریٹر میں لکھ بھی لکھتی ہیں جس سے وہاں پر ایک نائن دکھیا جاتی ہے جس کا مطلب ڈیارہ بچ کر پچپن منٹ تھا اور اب یہ ٹائم کیرن وہاں رکھی ہوئی گھڑی میں سیٹ کرتی ہے ڈیارہ بچپن انہیں بارہ بچنے سے پانچ منٹ پہنے اب ایسا کر کے ان کی پہلی حل ہو گئی اور انہیں ایک چابی مل جاتی ہے چابی کی مدد سے یہ ساری دروازوں کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے اسی دروازی کا لوگ تو نہیں اور ایک علماری جیسے سٹوروم کا لوگ ہون جاتا ہے جس کے اندر بہت سارے کپڑے لٹکی ہوئے تھیں پر بہت گندی بدبو بھی آ رہی تھی اب کیرن اس جوا کو چیک کرنے لگی جہاں تبھی کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے چیک کرنے پر پتہ چلا کہ یہ تو اس گیم کی ہوسٹ ہے جس کی حالت بہت خراب تھی کسی نے اس کی پیٹ میں چاکو گوسا کر اسے مرنے کے لیے یہی چھوڑتیا تھا اس کا خون نکل رہا تھا وہ کہتی ہے کہ وہ اندرڈر یہاں گھوس آیا ہے جو پاگل ہیں کچھ بھی کر سکتا ہے اسی لیے اب تم ایسا کرو جلدی سے ماسٹر یعنی فائنل آخری جابی کو ڈھونڈو اور یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے ورنہ تم لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوگا اس کی بات ختم ہوتا ہی یہ دربازہ پھر سے بند ہو چاہتا ہے اب باقی لوگ تو اس وجہ سے گھبرا گئے پر میرنی نہیں نہیں وہ کہتی ہے کہ اسی اتنا سیریوس مت لو وہ بس ایکٹنگ کرے کیونکہ یہ چیز بھی ہماری گیم کا حصہ ہے در سیمان گئی واہ کیا بات ہے کمال کی ایکٹنگ کیوس جس پر کیرن کے ڈیٹ گسا ہو گئی اسے سمجھانے لگے ارے وہ ایکٹنگ نہیں کر رہی تھی سچ لگ رہا تھا اور اب بس بہت ہوا میں یہ سب یہی ختم کرنے لگا چو کہہ کر اس نے پہلی دروازہ کھٹ کھٹایا اور پیرے کا بولنا شروع کر دیا جس پچھ میلینی اسے روپ بھی رہی تھی پر اس کا بھی یہ سب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ کوئی بھی دروازہ نہیں کھلتا جس کا مطلب کی ابھی لوگ یہاں سچ میں بس چکے ہیں وہ انوینٹر سچ میں اس گھر میں گل سایا ہے جس نے پہلے گیم ہوس پر حملہ کیا مرنے کے لیے وہاں ہی چھوڑ دیا اور اب وہ انہیں بھی مارنا چاہتا ہے اب یہاں یہ لوگ یہ بھی سمجھ گئے کہ اس گھرے سے نکلنے کی کوئی جاوی نہیں ہے یہاں سے باہر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ دروازہ کے اوپر بنی چھوٹی سی جگہ جسے کھڑکی کی طور پر بنایا ہوتا ہے اور اس پار جا کر یہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں پر وہاں سے باہر نکل کر اس پار پیرن کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ جگہ بہت چھوٹی سی تھی جہاں سے صرف پیرن ہی گزر سکتی تھی کیونکہ وہ سمارٹ تھی وہ کہہ بھی دیتی ہے کہ میں جاؤں گی پر اس کے ڈیڈ جانے سے منہ کر دیتی ہے لیکن اس کے بار بار ضد کرنے پر وہ آخر مان گی اور اب اس کے ڈیڈ اور ڈاکٹر کی مدد سے وہ اوپر چڑھتی ہے اور اس جگہ سے باہر نکل کر صحیح سلامت دوسری سائٹ پر آ جاتی ہے جہاں پر وہ سارے دروازی تھی جن سب کو کیونکہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ لاپ تھی اب تبھی کیونکہ نکھتی ہے کہ وہاں سے ایک لڑکی گزری ہے جس کی تھوڑی سی پرچائی وہ دیکھ بھی لیتی ہے اب وہ لڑکی کیرن کو اپنے پیچھے آنے کا کہتی ہے اب اس نے ایسے کیا بینہ سوچے سمجھے وہ اس کا پیچھے کرنے لگ کیرن کے ڈیڈ کو اپنے بیٹے کی سکھ رو رہی تھی اسی لیے وہ دوسری سائٹ سے بار بار اسے آواز لگا رہی تھی پر جب وہ کوئی جواب نہیں لیتی تو وہ فکر مند ہو گئی انہوں نے دروازہ توڑنے کا فیصلہ کیا وہ کافی مضبوط لگڑی کی ایک چیز سے دروازہ توڑنے کی کوشش کرتی ہے پر توڑ نہیں پاتی کیونکہ یہاں کی سبھی دروازے کافی مضبوط تھیں ادھر وہ لڑکی کیرن کو ایک تندیرے کمری میں لیے چاہتی ہے اور اب جیسے وہاں کا دروازہ بند ہوا اس کمرے کا دروازہ کھل جاتا ہے جہاں پر کیرن کی ڈیڈ ویلینی اور ڈاکٹر بند تھے جس کا مطلب کہ یہ سارے کمرے آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک دروازہ بند ہوگا پھر دوسرا اپنے آپ اکل جائے ادھر وہ لڑکی لگتار کیرن کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ رہی جبکہ وہ بھی روتی روتی آگے بڑھ رہی تھی وہ پھر ایک کافی عجیب جگہ جو یہاں کی پلانی لیپ تھی وہاں جاتی ہے آواز اسے کہتی ہے کہ ماسٹر کی ڈونڈو اب کیرن یہاں آ کر آس پاس کی ہر چیز کو دیکھنے لگی جو ایکسپیرمنٹ کرنے والی عجیب چیزیں تھی یہاں کیرن کو ایک لاش لکھتی ہے جس پر کپڑا ڈالا ہوا تھا اسے یہاں ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے رکھا گیا تھا اور اب جیسے کیرن کپڑا ہٹا کر دیکھتی ہے اس کی پوری حالت دیکھ کر وہ کافی ٹرچاتی ہے سوڑ سے چیک مار دیتی ہے ادھر وہ سواہی رہ کر کیرن کو ڈھوڑنے لگی پر یہ جگہ واقعی کسی بھول بھولایا سے کم نہیں تھی اور یہ لکھتار آگئی بڑھتی جا رہے تھی کیرن کی پاس سے اچانک ہی وہ لاش گائب ہو گئی اور اب جب وہ دوسری کمرے میں آئی وہاں ایک سکیلیٹن ڈانچہ پڑا ہوا تھا اور اسے یہاں کافی ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے کوئی گل را را ہو کوئی ڈراؤنی آدمی ہو اسے لئے وہ ڈرتے ہوئے آگئی ایک اور کمرے میں چلی گئی اور پشلی کمرے کی دروازے کو بند کر لیتی ہیں تاکہ جو کوئی بھی یہاں ہے وہ اندر نہ آ جائیں اور اب باہر وہ جو آواز نکال رہا تھا زور زور سی دروازے کو پیٹنے لگتا ہے اب ڈر سی کہ کہیں وہ دروازہ توڑ کر اندر ہی نہ آ جائیں کہ ان وہاں دیوال میں بنی چھوٹ اسی جگہ پر چھپ جاتی ہے جہاں پر لاشوں کو رکھا جاتا تھا اور بس تبھی ہو ڈراؤنی آواز والا اندر آ چاہتا ہے وہ تینوں جہاں پر کھڑے ہوئے تھے وہاں کے ایک کمرے کا دروازہ کھل جاتا ہے جس کے اندر یہ لوگ آ چاہتے ہیں اور اب اندر آتے ہیں سور سی دروازہ بند ہو چھاتا ہے یہاں پر ایک پروڈکٹر بھی تھا اور وہاں لگے ٹائمر سے انہیں پتہ چلا کہ اب ان کے پاس سر پینٹس منٹس دچی ہیں یعنی کہ گیم ابھی بھی چل رہے ہیں کہن کی ٹیک پروڈکٹر کو بند کر دیتی ہے ٹائمر کو روکنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی گیم ویم نہیں کھیلنی کیونکہ میری بیٹی یہاں پر گھوم ہو گئی ہے مجھے اسے ٹھوڑنا ہے اب کہن کی لیے دو اتھے تھے ایک تو جہاں وہ چھوپی ہوئی تھی اس کے ساتھ میں لاش پڑی تھی اور تب تب وہ ڈراؤنا انسان بھی اندر آ گیا تھا پہ یہاں حیرت وہ لاش زندہ ہونے لگی تھی جس وجہ سے ہل رہی تھی اپنی جان کو خطرے میں دیکھ کر کیرن کو آفی ڈر جاتی ہے گھبرات کی وجہ سے اس کی قیفت خراب ہونے لگی ڈاکٹر کو نمبرز والا باکس ملتا ہے جس کا مطلب کہ اس باکس کو کھولنے میں اب انہیں نمبرز چاہیے جو اس کمرے میں انہیں کھوجنے تھے یہ جگہ کیرن کے ڈر جب چیک کر رہی تھی تو اسے کمرے میں بنے دوسرے کمرے میں وہ آ جاتے ہیں جس بچ ان کے پیچھے سے ہم ایک پرچھائی کو گزرتا ہوا دیکھتے ہیں جنہیں وہ نہیں دیکھ پاتے کیرن دیکھتے ہیں کہ لاش میں جان آ گئی ہے اور اب اس کا ہاتھ دیرے دیرے کر کے کیرن کی طرف آ رہا تھا اسی لئے وہ اپنی جان کی دعائیں مانگنے لگ ہلکی ہلکی آواز میں بچھاؤ بچھاؤ کہنے لگتے ہیں ڈاکٹر سوچ رہا تھا کہ باکس والے لوکی نمبرز کہاں مل سکتے ہیں یہ اچانک اس کا دیما کام کیا وہ سوچتا ہے کہ جب ہم یہاں آئے تھی تو بانکی پر کچھ نمبرز لکھی ہوئی تھی ہو سکتا ہے کہ وہی لوکی نمبرز ہو اس لئے اب یہ پروڈیکٹر کی روشنی ہو بانکی پر مارنے کا سوچتے ہیں تاکہ انہیں نمبر دیکھ سکیں پر وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پروڈیکٹر کو وہاں فکس کیا گیا تھا وہاں سے اسی خٹایا نہیں جا سکتا تھا پر جب ہم وہاں پڑے شیشے کو دیکھتے ہیں تو انہیں کارڈی آیا وہ پروڈیکٹر کی روشنی کو شیشے پر مار کر اس کا اکس پنکی پر دے مارتے ہیں جس سے آخر کا انہیں نمبرز پتہ چل گئے جو لوک پر لگا کر یہ باکس کو کھو لیتے ہیں جس کے اندر سینے ایک نئی چاوی ملتے ہیں یہ اگلے کمرے گی تھی جسے کھول کر کر کرن کی ڈیڈ اور ڈاکٹر باہر فنال آج آتے ہیں پر ملینی نہیں جا کیونکہ اس نے پروڈیکٹر میں بڑی عجیب چیز ناؤٹیس کر لی تھی اس نے دیکھا کہ پروڈیکٹر میں میری ویڈیو چل رہی ہے جس میں میں بار بار گھوم پھیر کر اسی پروڈیکٹر والے کمرے میں آتی جا رہی ہوں یہ دیکھ وہ حیران تو ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے پر کوئی گلیچ گربڑی سمجھ کر اس نے نظر انداز کر دیا پر ہم ناؤٹیس کر لیتی ہے کہ وہ دراصل تاہیم لوپ میں پھسی ہوئی ہے بار بار ایک ہی چیز ہو رہی تھی جب ہی تو وہ وہاں پر آ رہی تھی کہ ان کے ڈیڈ اور ڈاکٹر باہر آ گئے اگلی کمرے میں جانے کیلئے تب ہی ان کے پیچھے پیچھے ملینی بے چانے لگی پر وہ اس جگہ سے نکل ہی نہیں پاتی اس نے کئی بار دروازے سے باہر جانے کی کوشش کی پر ویڈیو کی طرح وہ گھوم پھر کر واپس یہی آ رہی تھی اور ایسا کئی بار ہوا تھا اس کمرے میں وہ اب جیسے پھس کری رہی تھی اب جیسا اس نے ویڈیو میں دیکھا تھا ویسا ہونے کا مطلب کہ اس نے اپنا فیوچر آنے والا وقت دیکھ لیا جو بعد میں اس کے ساتھ اب ہو رہا ہے پر ایسا کیوں ہوا اس کا جواب ہمیں آگے مینے پاہر کیرن کی ڈیڈ ڈاکٹر سے لینے لگی اس پر کافی غصہ کرتے ہیں کہ مجھے تو اس سب میں تمہارا ہاتھ لگ رہا ہے بولو کیوں کر رہے ہو ایسا یہ دیکھ کر ڈاکٹر کو بھی غصہ آ گیا اور وہ خود کو چھڑوا کر کہتے ہیں باغل ہو گئی ہو میں ایسا کیوں کروں گا تمہارا دماغ سچ میں خراب ہو گیا ہے تو دور رو مجھ سے لوپ میں بسی میلیو کو اپنے ہزبین کی لاش دیکھتی ہے یعنی کہ جب اسے کمرے سے نکال دیا گیا تھا تو وہ یہاں سے باہر گیا ہی نہیں بلکہ اسے تو مار دیا گیا تھا تو اب اس کی لاش دیکھ کر ملنی کافی کبرا چاہتی ہے لاش کو ہاتھ کیرن کی کافی قریب آ گیا تھا اگر اسی پہنی وہ اسے پکڑتا پوش قسمتی سیب اس والے کمرے میں ڈاکٹر آ گیا اور این وقت پر وہ اس جوا کا دروازہ کھول کر کیرن کو بائے نکال لیتا ہے اس کے نکلتے ہی اس کمرے کا دروازہ بھی بند ہو گیا کیرن اسے پوچھتی ہے کہ میری ڈیٹ کہاں ہیں ڈاکٹر نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا اب کیرن کہتی ہے کہ گیم ہیڈ نے کہا تھا کہ انوینڈر واپس آ گیا ہے جو ہمیں مارنا چاہتا ہے تو آپ بتائیں کون ہو سکتا ہے انوینڈر کس پر شک ہے تمہیں میں سچ بتاؤں مجھے تو آپ پر شک ہے کہ وہ انوینڈر آپ ہیں اور ہمارے جان لینا چاہتے ہیں بتائیں کہ یہ سچ ہے اور یہ کرنے کی پیچھے کیا مقصد ہے اب کیرن کو اس پر شک اس لیے تھا کیونکہ اس ڈراؤنے آدمی کی علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیرن نے اس کمرے میں آئی ہے جبکہ ڈاکٹر نے تو ڈریکٹ آ کر اسی وہاں سے باہر نکال لیا مطلب کہ یہ جانتا تھا کہ کیرن وہاں چھپی ہوئی ہے اور آیا بھی وہ یہاں اکیلا اس کی ٹیٹ کو نہیں لے تھا ڈاکٹر اپنی صفائی میں جواب دیتا ہے کہ جیسے تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے میں نے تمہاری چیز مدد کی پکار سنی تھی تو میں یہاں آ گیا کیونکہ دروازے بھی کھولی تھی اور ہمیں بیسے بھی کوئی مارنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ بس ایک بیکار سی گیم ہے تھوڑی ہی دیل بھی خود ہی ختم ہو جائے اور ہمیں یہاں سے باہر نکال لیا جائے گا لوگ میں بس ہی میلینی کو فون کی کھنٹی سنائی دیتی ہے اس نے جب فون اٹھایا تو وہ دوسری سائٹ پر اپنی آواز کو سن رہی اب وہ بینا سوچے بول دیتی ہے کہ میری ہزبین سے میری بات درواؤ اور اب جب اس کی بات اپنی ہزبین سے ہوئی تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ گر نہ تمہارے ساتھ بہت گلت ہوگا تم مارے جا سکتی ہو اب یہاں آپ لوگوں کی ذہن میں کئی سارے سوال روٹ رہی ہوں گی کہ ایسا تو پہلی ہو چکا ہے تو دوبارہ تو اس کا جواب میں آپ کو کلیر کر دیتی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر ٹائم لوپ بھی چل رہا ہے جس کی اندر ابھی صرف ملینی پھرسی ہے تو اس وجہ سے یہاں یہ اپنی تینوں وقتوں کے روپ یعنی پاسٹ گزرا ہوا پریزلٹ موجودت اتفہو ہیں اور فیوچر یعنی آنے والے روپ کو دیکھ پا رہے تھے اسی لئے یہاں نے کبھی اپنی پاسٹ کا تو کبھی فیوچر کا وقت دکھائی دی رہا تھا اب جب پہلے والی ملینی نے فون اٹھایا تھا جب وہ اپنی آپ سے بات کر رہی تھی تو وہ درسل اس والی ملینی سے بات کر رہی تھی جو اس کی فیوچر کا روپ تھا جو چیز اب یہاں پر ہو رہی تھی اور کیونکہ یہ بھلے ملینی کئی لئے ہی ساری خطروں سے دوچار ہو گری تھی اس لئے وہ اپنے ہزبین کو یہاں سے بھاگ جانے کا گیا رہی تھی اور اب کیونکہ اس وقت کا فیوچر اب کا پریزنٹ ہے تو ملینی یہاں پر پھرسی ہوئی ہے اور اسے جگہ پر کسی کی ہونے کا احساس ہوتا ہے ساتھ ہی کچھ سائے اسے پریشان کر رہی تھی اس لئے وہ یہاں پر پڑی لکڑی کی ایک سیڑی پر چڑھ کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پھر تب ہی ایک سیڑی ٹوٹ گئی جس سے ملینی نیچے جا کے گرتی ہے ٹیبل پر پڑا ایک کٹر اس کی دماغ میں گوز جاتا ہے جس سے اس کا سر کھل گیا وہ نیچے گر گئی اور ایسے اس کی دردناک موت ہو جاتی ہے اوڈر کیرن اور ڈاکٹر اس جگہ سے نکلنے کی چاوے ڈون رہے تھے جہاں کیرن کو ٹیبل پر پڑی ہوئے کاغس ملتی ہیں جن میں سے ایک پر لکھا ہوا تھا کہ اوبجکٹ پیٹ کے اندر ہے یہاں اوبجکٹ کا مطلب آس چیز تھی جس بچ ڈاکٹر کو یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے وہ ایک چھوٹی سی سورنگ تھی جس کی اوپر تالہ لگا ہوا تھا اور اب اس کی چاوی وہ پوری کمری میں ٹھوڑنے لگی ڈاکٹر کی نظر یہاں لگے کموٹ پر بھی اسی لگتا ہے کہ چاوی اگر یہ اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہاں جو بھی لوگ تھیں بہت ہی گندی تھیں جن سے اور امید بھی کیا نکائی جا سکتی ہے چاوی یہی چھوٹی ہوئی ہے جو کہہ کر وہ کمری میں اپنا ہار ڈالتا ہے اور پھر تب ہی اس کی ہاتھ کسی کا کٹا ہوا ہاتھ لگ گیا وہ ڈر گیا جلدی سے ہاتھ کو واپس پھینک دیتا ہے اور اب کیرن ہمت کر کے ہاتھ اندر ڈالتی ہے جہاں اس نے کٹے ہوئے ہاتھ کو باہر نکالا تو پتہ چلا کہ یہ ہاتھ تو نکلی یہ اس نے پھر اپنا ہار ڈالا اور اس بار اسی چاوی بھی مل جاتی ہے جسے نکال کر سرنگ کا تعلیٰ کھولنی لگی اور اس کی کھلتے ہی فوراں یہ سرنگ کے اندر چلے جاتی ہے اس امید کے ساتھ تھی یہی سے باہر جانے کا راستہ ہے آگے کیرن تھی جبکہ پیچھے ڈاکٹر پر تب ہی کوئی پیچھے سی آ کر ڈاکٹر پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے کھیج کر اپنی ساتھ لے گیا اور چھان سے مار ڈالتا ہے کیونکہ ڈاکٹر کی چیخوں کی آوازوں کو ہم سن پا رہے تھے اب اسے کس نے مارا تھا یہ ہم دیکھ نہیں پاتی کیرن جو پہلے کافی ڈری ہوئی تھی جلدی سے آگے بڑھنے نہیں چلتے چلتے کیرن کی ڈیڈ اس کمرے میں آ جاتی ہے جب میلی نے ماری گئی اور وہ یہاں پر اس کے ہزبین کی ناش کو بھی لٹکا ہوا دیکھتے ہیں اتنی ہی دن میں سرنگی راستے کیرن بھی یہاں پر آ جاتی ہے جو دنے جب ایک دوسری کی آواز سنی تو فوراں سامنے آ گئی یہ دونوں با بیٹی ملتے ہیں کیونکہ گھوم ہونے کے اپنے ٹائم بعد ملے تھے اور ایک دوسرے سے انہی پتہ چلتا ہے کہ ہم دونوں کے انہوا اب یہاں پر کوئی نہیں بچھا سامانے گئے ہیں کیرن ڈر رہی تھی اس کی ڈر گلی سے لگا کر اسے حوصلہ دیتی ہیں کہ تم پریشان نہ ہو بیٹا میں تمہیں یہاں سے صحیح سلامت باہر نکال لوں گا اب کیرن کی ڈر نوٹس کرتی ہے کہ یہ کمرہ واپس اپنے حالت میں آ گیا ہے یعنی باکس کو لوگ بھی تبارہ لگیا اور نمبرز والا پنکھا بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے ساتھی ٹائم بھی تبارہ شروع ہو گیا اور اب کیونکہ انہیں سب چیزیں پہلے سے ہی پتہ تھیں تو سب سے پہلے کیرن کی ڈر پنکھا بن کرتی ہے اور اس کی نمبرز سے باکس کا تعلہ کھل کر چاوی لیتی ہے اور پھر یہاں کا تعلہ کھل کر باہر نکلیں اور اب یہ سب سے پہلے والے کمرے میں آ جاتی ہے جس کا مطلب صاف تھا کہ اب انہیں سارے پزلز پھر سے حل کرنے ہوں گی اور کیونکہ یہ سارے پزلز جانتے تھے تو پہلے والے پزل کو حل کرکی گھڑیوں والے کمرے میں آئے اور پھر وہاں کی پزل کو حل کرکی سٹوروم والے کمرے میں آ گئیں جہاں انہوں نے دیکھا کہ گیم ہوسٹ ابھی بھی یہی بیٹھے ہوئی تھی زکمی حالت میں اس کے کٹے ہوئے پیٹھ کو دیکھ کر کیرن کو وہی بات یاد آئی جب اس نے پیپر پر لیکھا پڑھا تھا کہ اوبجیکٹ پیٹھ کی اندر ہیں یعنی کہ گیم ہوسٹ کی پیٹھ میں چاوی ہو سکتی ہے کیرن کو سائیڈ میں کر کے بڑی ہمت دکھاتے ہوئے اس کے ڈیڈ پیٹھ میں ہاتھ مارتی ہے جہاں انہیں سچ میں چاوی مل جاتی ہے جس سے دیکھ کر ہی جلدی سے یہاں سے بھاگی کہ ٹائم کم تھا اور انہیں یہاں سے تعلق کھول کر کیسے بھی کر کے نگلنا تھا انہیں ایک دروازہ مل بھی گیا جسے کھول کر یہ سیدھا ہوتل کی واش روم میں آ جاتی ہے انہیں جس ہوتل میں انہوں نے کھانا کھایا تھا کیرن اپنی ڈیڈ کو بتاتی ہے کہ میں پہلے یہاں آ چکی اتنے دیر میں انہیں کسی کی آنے کا احساس ہوا اس لئے جلدی سے باتھروم میں جا کر چھک چاہتے ہیں انہوں نے باہر جھان کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہاں پر اور کوئی نئی بلکہ کیرن تھی جو وہیں سب کر رہی تھی جو اس نے پہلے بھی کیا یعنی اپنے کپڑوں پر لگے دا کو ساف کر رہی تھی اب پہلے کی طرح اس بار بھی باہر والی کیرن کو شک ہو جاتا ہے یہ اندر کوئی ہے اس لئے دروازہ کھول کر وہ جیسے اندر جانے لگیں ساتھ والی باتھروم سے ویٹریس نکل کر باہر آتی ہے اب یہ پہلی ہونے کا مطلب یہ کہ یہ لوگ اب باہر والی کیرن کو اس لئے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ کیرن کا پاسٹ والا روپ تھی اور باہر والی کیلئے یہ صرف فیوچر تھا جو پہلے اسے دیکھ گیا تھا پشلی بار کی طرح ہم باہر والی کیرن کو اس کی ڈیڈ آواز لگا دیتے ہیں اور وہ وہاں سے چلی گئی جس کی باہر کی دونوں باہر بیٹی وہاں سے نکل کر باہر آئے دیکھتے ہیں کہ ہوتل میں سب ویسا یہ جیسا پہلی تھا ہوتل سے باہر آنے کے بعد کیرن کہتے ہیں ڈیڈ ہمارے گھریں ٹھیک ہو گئی ہیں جس کے اندری لوگ چلی سے جا کر بیٹھ جاتے ہیں کیرن کی ڈیڈ جائے با ٹھوپی لیکن لیکن انہوں نے بڑا چکا دنے والا سین دیکھا کہ گاڑی کی دروازے پر تالہ لگا ہوا ہے اور ایسی کئی سارے تالے اور لگے ہوئے تھے جو عام نہیں کافی اجیب لگ رہے تھے یعنی کہ یہ لوگ ابھی تک گئے میں بسے ہوئے ہیں یہ لوگ اس گھر سے تو باہر نکل گئے تھے بر اب اس ٹاؤن سے نکلنے کیلئے نہ جانے اور کتنے ان کو بزر سن جانے ہوں گے ہو سکتا ہے یہ بھی یہاں سے کبھی باہر نہ نکل پائیں ہمیشہ لوگ کی دنیا میں ہی بھنسے رہیں اور پھر مارے جائیں جیسا کہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوا جبھی تو اس فلم کا نام نو اسکیپ روم ہے یعنی کہ ایک بار جو اس گیم میں آ گیا وہ کبھی اسکیپ نہیں کر پائے یعنی کہ اس سے نہیں نکل سکتا ہے جیسا پہلے پانچ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا وہ یہی مارے تھے کیونکہ اس پاگل انوینٹر کی بنائے ہوئی یہ عجیب اسکیپ گیم اور اس کے ایکسپریمنٹ سے پوائن نہیں بچ سکتا ہے یہاں اس نے مرے ہوئے لوگوں کی آتماں کو بھی ہر جگہ پھیلایا ہوا تھا اور کچھ اس کی بھی آتما یہاں آتی تھی لوگوں کو مارنے کے لیے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے آتما بددر یہی رہ سکی مرے ہوئے لوگ اس کی اپنے ہی شکار ہوتے ہیں جن کو اس نے ایکسپریمنٹ کر کے مارا اور جو اس کیپ روم میں فس کر مارے جاتے ہیں جن کی بھی آتماوں کو بعد میں وہ اپنے ٹیم میں شامل کر لیتا ہے تاکہ اس کی آتماوں کی کافی بڑی آرمی بن جائیں اور اسی سسپنس کے ساتھ یہ کہانی دلی خرط مچھاتی ہے